جب بھی دسمبر کا مہینہ آتا ہے سارے پرانے زخم دوبارہ کھل جاتے ہیں سکوت دھاکہ اتنا تکلیف دے عمر ہے ہماری زندگیوں کا ہم تو موجود تھے اس وقت ہم نے تو سکوت دھاکہ اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے ہمارے اکتر کی لڑائی میں میرے والد بھی شامل تھے میرے عزیز اور رشدار سارے مشرقی پاکستان میں تھے اور جو تکلیف آپ کو نائنٹین فورٹی سیون کے واقعات پڑھ کر ہوتی ہے کس طرح پچاس لاکھ مسلمانوں کو زبا کیا ہے ہم نے کٹا اور اس کے بعد دوسرا بڑا جینوسائیڈ اور قتل عام جو پاکستانی مسلمانوں کو ہوا تھا وہ مشرقی پاکستان میں ہوا تھا مگر اس سے زیادہ تکلیفتے بعد یہ ہے کہ ہم پاکستانی ہم نے کچھ نہیں سیکھا نائنٹین سیونٹی ون کے اتنے بڑے حادثے سے بہت تکلیفتے بات ہیں ہم نے کبھی کسی غدار کو کوئی سزا نہیں دی ہم نے کبھی یہ پالسی اناؤنس نہیں کی کہ ہم اپنی شکست کا انتقام لیں گے اور ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا سیونٹی ون سے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ ملک کی پوری ریاست موجود تھی عدالت تھی حکومت تھی فوج تھی آئیس آئی تھی میڈیا تھی دانشور تھے علماء تھے سیاسی جماعتیں تھی ان سب کے ہوتے ہوئے پورا ملک ٹوٹ کے علکھ کیسے ہو گیا اور کیا غلطیاں اور کوتہیاں اس وقت ہوئیں کیونکہ ہمارے ہاں تو صرف سیاسی فتوہ بازی ہوتی رہی ہے ایک دوسرے کو الزام دیتے رہے ہیں فوج نہیں لڑی کوئی کہتا ہے کہ الیکشن جو تھے وہ حوالے کر دینے چاہیے تھے مجیور رحمان کے کیوں نہ کیے کسی کو اصل صورتحال کا ناعلم ہے آپ اس سے اندازہ کریں کہ پچاس سال ہو گئے ہیں ابھی تک ریاست پاکستان اس پروپاگنڈے کی نفی نہیں کر سکی کہ تیرانوے ہزار پاکستانی سپاہیوں نے ہتیار نہیں ڈالے تھے تو وہاں تھے ہی نہیں تیرانوے ہزار وہاں اکتیس ہزار تھے اکتیس ہزار تیرانوے ہزار کیسے بن گئے اور ریاست پاکستان آج تک دشمنوں کے اس پروپاگنڈے کا جواب کیوں نہ دے سکی اسی سے اندازہ کریں ہماری غفلت کا پینسٹھ کی لڑائی میں آپ اکثر سنتے ہیں کہ دشمن نے اچانک حملہ کر دیا میرا سوال یہی ہوتا ہے کہ اچانک کیسے حملہ کر دیا ریاست پاکستان کہاں سو رہی تھی آپ کو کیوں نہیں معلوم تھا کہ دشمن حملہ کرے گا یہ اتنی بڑی غفلت تھی ہماری پینسٹھ کی جنگ میں دشمن نے اچانک حملہ کر دیا وہ تو ہمارے جاپازوں سرفروشوں نے پھر سردھڑ کی بازی لگا کر پاکستان کو بچایا قربانیاں دیں اللہ اس کے رسول کی تائید آئی پاکستان تھا یہی کچھ سیونٹی ون میں ہوا ہمیں کیوں نہ پتا لگا کہ جب پندرہ مارچ کو مجیب الرحمن نے بغاوت کا اعلان کر دیا تھا اور انڈینز نے بائیس نومبر کو حملہ کیا مشرقی پاکستان پر دس ماہ جنگ ہوتی رہی ہے جس میں بھارتی فوج شامل تھی وہ اکتیبانی شامل تھی دس ماہ تک بھارتی فوج تیاری کرتی رہی ہے پورے مشرقی پاکستان کے آس پاس جنگ کی تیاریاں ہوئی ہیں ریلوے لائن بچھائی گئی ہے اسلاح پہنچایا گیا ہے ہمیں کیوں نہیں پتا چلا کہ یہ سب کچھ دشمن کر رہا ہے ایک بہت بڑی انویجن کے لیے اور وہ حملہ کرے گا مشرقی پاکستان پر کیوں ایک تخیلاتی جاہلانہ ملٹری ڈاکٹرین کی اوپر بھروسہ کر کے بیٹھ گئے کہ مشرقی پاکستان کا دفعہ جو ہے وہ مغربی پاکستان سے کیا جائے گا کبھی اس کی وار گیمنگ نہیں کی کبھی اس کو ایکسرسائز کر کے نہیں دیکھا کہ مشرقی پاکستان کے دفعہ کے لیے اگر ہمیں مغرب میں جنگ کرنی پڑتی ہے تو ہم کیا وسائل استعمال کریں گے اور کیا ایک ہزار میل دور سے ہم مشرقی پاکستان کا دفعہ کر سکیں گے کسی نے سوال نہیں کیا ریاست میں کسی نے سوال نہیں کیا اتنے بڑے بڑے ادارے بنے ہوئے تھے تینگ ٹینکس تھے اور پھر مجیب الرحمن کی اگر تلع سازش بھٹو کا ناپاک کردار اس وقت پاکستان جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے ترقی کر رہا تھا اس کو تباہ و برباد کرنے کی عالمی سازشیں کیوں مجیب الرحمن کو جس کو آئی سائی نے گرفتار کیا تھا اور اگر تلع سازش چلی تھی اور اس پر غدداری کا مقدمہ بن رہا تھا کیوں اس کو رہا کر کے الیکشن میں حصہ دلوا کے ملک کا وزیراعظم بنانے چلے تھے یہی کام آج نواز شریف کے ساتھ کر رہے ہیں یہی پاکستان کے وہ تمام غددار جن کو وقت پر فانسیاں دینی تھیں لٹکا دینا چاہیے اگر مجیب کو لٹکا دیتے اگر تلع سازش میں تو کبھی بھی مشرقی پاکستان کا سانحہ نہ ہوتا آج پاکستان میں دس مقتبانیاں بنی ہوئی ہیں آج دس شیخ مجیب ہیں پاکستان میں اور تمام پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں ہیں جو ملک کی حکمرانی میں ہیں پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہیں ملک کے صدر وزیراعظم بن جاتے ہیں اہل اقتدار اشرافیہ ہیں اور ریاست پاکستان کا یہ حال ہے کہ جن غدداروں کو سولی لٹکانا چاہیے تھا وہی اس قوم کی پولیسیز بنا رہے ہیں اہل اقتدار اہوانان اقتدار میں بیٹھ کر کیا ہو گیا ہے ہم لوگوں کو نہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں نہ غدداروں کو سزا دیتے ہیں نہ دشمن سے انتقام لیتے ہیں پشلے بیس سال سے دشمن مزید مقتبانیاں بنا کر چاہے ان کا نام ٹی ٹی پی ہو یا بی ایل اے ہو یا ایم کی ایم ہو بنا کر پورے پاکستان میں ایک لاکھ پاکستانی شہید کروا چکا ہے اور اب سولہ دسمبر کو تو ہمارے اے پی ایس کا واقعہ بھی ہوا تھی یہ بھی تو بھارت نے کروایا تھا صرف فال آف ڈھاکہ نہیں ہوتی ایک اور مزید تازہ زخم ہمیں جو لگا ہمارے بچے زبا کیے ہیں اور پاکستانی ریاست بھارت سے انتقام لینے کی بات ہی نہیں کرتی پاکستانی ریاست یہ بات ہی نہیں کرتی کہ ہم ایک اتر کو بھولے نہیں ہیں ایک ایک شکست ایک ایک تکلیف ایک ایک زخم کا حساب لیا جائے گا پاکستانی ریاست یہ قسم ہی نہیں کہاتی کہ اب ہم کسی غدار کو معافی نہیں کریں گے نیور اگین یہ ایٹیٹیوٹ کیوں نہیں ہے ہمارا کیوں ہم ایگریسیو ہوکے پرو ایکٹیو ہوکے دشمن پراغے پڑھ کر حملے نہیں کرتے اس کو اندر سے کیوں نہیں تباہ کرتے جس طرح وہ ہمارے ساتھ کرتا ہے جب وہ مکتبانی بنا سکتا ہے تو ہم اس کے اندر مکتبانیاں کیوں نہیں بناتے جب وہ دس مہینے جنگی تیاریاں کر کے پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے تو ہم برف کے بنے ہوئے خوفزدہ سہمے ہوئے گھبرائے ہوئے صرف اس کو دیکھتے کیوں نہیں رہے آگے بڑھ کر ہم نے دشمن کے دام کیوں نہیں توڑے مشرقی پاکستان کا یہ سانحہ ہر طفح خون کے آنسوں رولاتا ہے ریاست پوری فیل ہوئی تھی کوئی فرد فیل نہیں ہوا تھا اس میں بھٹو کا کردار شاہیہ کا کردار نیازی کا کردار مجیب کا کردار پاکستان کے میڈیا کا کردار عدلیہ کا کردار اشرافیہ کا علماء کا سب فیل ہوئے ریاست فیل ہوئی اور اس قدر غفلت اور جہالت تھی کہ سولہ ڈسمبر کو فال ہونے والا تھا اور پندرہ ڈسمبر تک پوری قوم کو پتا نہیں تھا کہ مشرقی پاکستان میں ہم شکست کے بالکل دہانے تک پہنچ چکے آئی ایس پی آر اشتہار لگا رہا تھا نصر مین اللہ فتح قریب جیسے فتح بہت نظری کے ہم جیتنے والے اور سولہ ڈسمبر کو جب فال ہوا تو پورے ملک میں مظاہر شروع ہو گئے لاقبل یقین صورت حالتی لوگوں کے قوم کو غفلت میں کیوں رکھا اصل بات کیوں نہیں بتائی کہ وہاں کیا ہو رہا ہے یہی حال آج بھی ہو رہا ہے آج بھارت اسی طرح جنگی تیاریاں کر رہا ہے جیسے سیمٹی اون میں کی تھے قوم کو نہیں بتا رہی ہے آج اسی طرح بھارت پاکستان میں گلگت بلتستان کو اسیال کوٹ کو لاہور کو لینے کی بات کر رہا ہے جیسے پینسٹ اور اکتر میں اس نے کی تھی جیسے اس پہلے ڈھاکہ لے چکا تھا اب اسیال کوٹ اور لاہور لینے چاہتا ہے پینسٹ میں لاہور لینے آئے تھے اچانک حملہ کر دیا پھر وہی بات اچانک کیسے حملہ کر دیا تم کہاں سو رہے تھے ادارے کہاں سو رہے تھے تو لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ ریاست پر اعتبار کریں ریاست کے اداروں پر اعتبار کریں میں ان کو یہ تاریخ کے مثال دیتا ہوں کہ تم لوگ تاریخ پڑھتے نہیں ہو کوئی مسلمان پاکستانی جو انیس سوئی قطر کا سانحہ دیکھ چکا ہے وہ زخم کھا چکا ہے وہ کبھی بھی ریلیکس نہیں ہو سکتا کبھی بھی آنکھ بند کر کے ریاست کے اداروں پر اعتبار نہیں کرے گا ہمارا کام ہمارا ہے نا ملک ہم سب کا ہے یہ کلونیل آرمی نہیں ہے کلونیل گورنمنٹس نہیں ہیں جو باہر سے آکے مسلط ہوئی بھی ہیں ہمارے بچے ہیں ہمارے لوگ ہیں ان کو تنبیہ کرنا نصیحت کرنا ان کی غلطیوں پر ان کو تاقید کرنا اور نشاندہی کرنا ان کی کمزوریوں کی اور دشمن کی سازشوں سے آگاہ کرنا یہ ہر پاکستانی کے ذمہ داری ہے دشمن سولہ ڈسمبر کو اس دفعہ پچاس سال ہو گئے اس بات کو پورے ہندوستان میں جشن منایا جا رہا ہے انیس سو اکتر کی فتح کا اور یہ اپنے قوم کو تیار کر رہے ہیں ایک اور مشرقی پاکستان جیسے حملے اور سانہیہ کے لیے اور پاکستانی قوم حسب معمول اسی طرح غفلت میں ہے جیسے اکتر میں غفلت میں تھی دشمن دس مہینے تیاری کرتا رہا ہمیں پتا بھی نہیں چلا ہم نے کوئی توڑ نہیں کیا اس کا ہم نے کوئی کاؤنٹر سٹرائٹیجی بیلڈ نہیں کی نہ مشرق میں نہ مخرب میں اور پھر جیسے بات کی کہ چھوٹی سی بات صرف کہ اس حد تک تاریخ مس ہو چکی ہے کہ ہمارے تیس ہزار سپائیوں کو نوے ہزار بنا کر دنیا میں پاکستان کو بیزت کرتے ہیں ریاست ابھی تک اس کا جواب بھی نہ دے سکی دشمن کو آپ نے دیکھ لیا ناپاک اور پلیت اور مکار ہے اب ان اندر نے کوئی ایف سکسٹین نہیں گرایا لیکن دیکھا آپ نے کو بے شرمی سے پوری ریاست میں اس کو اپنا سب سے بڑا ایوارڈ ویرچکر دے دیا اور پوری دنیا کو پتا ہے جھوٹ پول رہا ہے لیکن پوری بھارتی ریاست اسے قبول کر رہی ہے کہ ان کے نزدیک بہت بڑا ایوارڈ ملاف اس نے پاکستانی اب سکسٹین گرایا ہے یہ جو اس وقت انیس سو اکتھر کی جنگ کے بارے میں پورے بھارت کے اندر ایک زبردست تحریک چلی ہوئی ہے جشن منایا جا رہا ہے وہ کسی مقصد کے لیے ہے اور اب جو بھارت کی جنگ کی تیاری ہیں میں پوری پاکستان کی ریاست سے مسلح فاج سے میڈیا سے حکومت سے اکمرانوں سے پالسی سازداروں سے کہوں گا دھیان رکھے دشمن کسی بھی لمحے جنگ کر سکتا ہے اس وقت گلگت بلتستان سیالکوٹ لاہور اور ساؤت میں کراچی ہمارے لیے بڑا سیریس کرائیسس ہے دشمن نائنٹین سیونٹی ون میں ان کی جہازوں نے آ کر کراچی کی بندرگاہ پر حملے کیے تھے ہمارے تیل کے زخیروں کو آگ لگا دی تھی اس دفعہ وہ اس کو بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں وہ اتبارہ سے وہ ایکسرسائز کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ میں ایک دفعہ پھر کراچی کا بلوک ایٹ کریں گے اور کراچی پر حملے کریں گے اپنی قوم کو آنے والے وقت کے لیے تیار کرنا ہوگا میں وہ غلطیاں جو پینسٹ اور اکتر میں ہم کر چکے ہیں ان کو نہیں دور آنا اور سب سے بڑھ کر ایز ای نیشنل پالسی ہم نہیں آناؤنس کرنا کہ اب ہم غدار ماف نہیں کریں گے اور ہم دشمن سے انتقام لیں گے اگر ہم صرف یہ دو پالسی آناؤنس کر دیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں پھر دشمن کی جرت نہیں ہوگی کہ ہماری صفوں کے اندر سے غدار استعمال کر کے ریاست کو کمزور کر سکے اس سانعے کو بھولنا نہیں ہے ڈھاکہ کے بعد یہ پی ایس کے ہمارے بچوں کا زباہ ہونا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر ہم نے سبق نہ سیکھا تو اس طرح کے بہت سانعے اور ہوں گے دشمن پوری تیاری کر رہا ہے اب کی دفعہ ہم نہیں کہہ سکیں گے کہ دشمن نے اچانک حملہ کر دیا ہمیں پتہ نہیں تھا ہمیں پتہ ہے دشمن کی جنگی تیاریوں کا اگر ریاست نے ابھی تک تربی تیاری نہیں کی پھر ہم مجرم اور گناہ گار ہوں گے اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہمیں سقود اٹھاکہ جیسے اور سانعے نہ دیکھنے پڑے اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ باہد